ہلو فرینڈز میں ہیم رتا سواکت کرتی ہوں آپ کا my food mind میں آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں ایک بہت ہی tasty ناشتہ جو گھر میں بچے بڑے سب ہی کو بہت پسند آتا ہے کھانے میں بہت tasty لگتا ہے بہت healthy ہوتا ہے کیونکہ یہ سوجی سے بنتا ہے اس لئے اس کو اگر آپ ایک دن بنائیں گے نا تو آپ کے گھر میں اس کو بار بار بنوائے جائے گا ویڈیو اگر اچھے لگے تو پلیز اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا چلیے بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے یہاں پر آدھا کپ سوجی آپ جس سے بھی کٹوری سے measure کریں تو کٹوری سے آدھا کپ سوجی اور اس کے بعد one fourth cup میں یہاں پر لے رہی ہوں چاول کا آٹا آپ کے پاس چاول کا آٹا نہ ہو تو آپ یہ کھلی سوجی میں بھی بنا سکتے ہیں چاول کے آٹے سے تھوڑا crispy ہو جاتے ہیں بس جس سے بھی آپ measure کر رہے ہوں کٹوری سے یا جس سے بھی اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں دھائی دو چمچ کے کریم میں اس میں دہی ڈال رہی ہوں دہی اگر آپ کی کھٹی ہے تو آپ ایک ہی چمچ ڈالیں ورنہ پھر زیادہ کھٹا ہو جائے گا میری دہی کھٹی نہیں تھی زیادہ اس لئے میں نے اس میں دو چمچ دہی ڈالی ہے اس کے بعد one fourth teaspoon نمک ڈال کر اس کو کر لینا ہے mix اچھے سے نمک آپ اپنے taste کے according ڈالیے جتنا salty آپ کو پسند ہو آپ اس طرح سے ڈال سکت ہے اس کے بعد ہمیں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا ایک بیٹر بنا کے تیار کر لینا ہے اس کا ایک ہمیں سمودھ بیٹر بنا کے تیار کرنا ہے نہ ہی زیادہ پتلا ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ گاڑھا ہونا چاہیے مطلب کہ آپ کو ایک دم سے زیادہ پانی مت ڈالیے گا تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیے اور ایک سمودھ بیٹر بنا کے تیار کر لینا ہے دیکھئے ابھی آپ کو یہ اتنا پتلا لگ رہا ہے نا اس کو پندرہ اپنا ٹریسٹ پر رکھ یہ سوجی فولے کی پھر ہمارا بیٹر ایک دم اچھے سے تیار ہو جائے گا جب تک یہ دس منٹی سے رکھتے ہیں ہم یہاں پر سٹفنگ تیار کرتے ہیں سٹفنگ کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے دو چمچ تیل جب تیل ہمارا گرم ہو جائے ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ کے قریب جیرہ اور جب جیرہ چھٹک جائے گا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کری پتہ اگر آپ کے پاس کری پتہ نہ ہو تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں لیکن اگر ہے تو ضرور ڈالیے کیونکہ اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے سٹفنگ میں ٹیسٹ کو ایک دم سے تھوڑا چینج کر دیتا ہے جو بہت ہی اچھا لگتا ہے کری پتہ کا بھیگ جب کلر چینج ہو جائے تھوڑا سا تب ہم اس میں ڈالیں گے پیاج یہ میں نے ایک پیاج لی ہے یہاں پر جس کو باریک باریک چاپ کر لیا ہے پیاج کو ہمیں ہلکا براؤن ہونے تک فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں پیاج کا کلر چینج ہو چکا ہے ہلکی ہلکی براؤن ہونی شروع ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں تھوڑے سے مسالے مسالوں میں میں سب سے پہلے ڈال رہی ہوں ہلدی پاورڈر یہ میں یہاں پر اس میں آدھا چمچ ون فور ٹی سپون کے قریب ہلدی پاورڈر ڈال رہی ہوں ہلدی پاورڈر ڈالنے کے بعد اس میں میں ڈال رہی ہوں آدھا چمچ دھنیا پاورڈر ڈالنے کے بعد ون فور ٹی سپون اس میں ڈال رہی ہوں ریڈ چلی پاورڈر آپ تیکھا آپ نے حساب سے رکھ سکتے ہیں جتنا تیکھا آپ کو پسند ہو اتنا آپ اس میں ہری مرش بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ہری مرش نہیں ڈالی ہے میں بچوں کے لئے بنا رہی ہوں اس لئے مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اس میں ہم ڈال دیتے ہیں آلو یہ میں نے چار آلو لیا ہے آلووں کو اچھی طرح سے میں نے اوبال لیا تھا اوبال لے کے بعد اچھی طرح سے میں شکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں ہرا دھنیا کر دیہ کاری کاریز Rule ڈال نمک کو اس میں ڈال رہی ہوں اس میں tempo ڈال رہی ہوں اس کے بعد اس ت типа مکس جب ہم اس میں مکس کریں گے تو آلو کے جو موٹے موٹے تھوڑے سے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی سارے اچھی طرح سے میش ہو جائیں گے اور سٹفنگ ہماری بن کر تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں کتنے اچھے سے مکس ہو چکا ہے سب سٹفنگ بن کر ہماری ہو چکے ہے تیار اس کو اب ہم تھنڈا ہونے دیتے ہیں جب تک ہم ہماری جو ہم نے بیٹر بنا کے تیار کر رہا تھا اس سے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس میں آپ ڈالیے دو پنچ کے قریب بریکنگ سوڑا یا پیکنگ پاوڈر یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ڈالیے یہاں پر اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے بہت اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے آپ اس کے consistency دیکھ رہے ہیں پوری change ہو چکی ہے یہ دیکھیں کتنا گاڑھا ہو چکا ہے سوجی جو ہے وہ ہماری فول چکی ہے اچھی طرح سے ایک بہت ہی اچھے سے بیٹر بن کر تیار ہوا ہے ہمارا ہماری stuffing دیکھتے ہیں وہ بھی تھنڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں stuffing ہماری تھنڈی ہو چکی ہے اس کو ہمیں اس طرح سے چھوٹی چھوٹی ہمیں ٹکیوں کی shape دے دینی ہے اس کو دبا کے اس طرح سے پتہ پتلا ہمیں ٹکیوں کی shape دے دینی ہے اس کے بعد اسے کیونکہ ہم بنائیں گے ہمارا ناشتہ تو یہ بہت easy رہتا ہے اس کو رکھ دینا ہے سیدھا بس فیلانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پر ہم نے کر لینا ہے تھوڑا سا تیل لگا کر اس کو اچھی طرح سے چکنا کر لینا ہے تاکہ ہم اس پر بیٹر ڈالیں وہ اس پر چپ کے نہیں بہت آرام سے نکل جائے اب ہمیں لینا ہے ایک چمچے میں تھوڑا سا بیٹر بیٹر کو اچھی طرح سے ہمیں فیلا دینا ہے زیادہ پتلا مت فیلائیے گا اور نہ ہی زیادہ بڑا کیجئے گا تھوڑا موٹا موٹا ہی اس کو ہمیں فیلا کر لینا ہے اس پر اچھے سے اور اس کے بعد اسے دوبارہ سے ہمیں بیٹر سے کور کر دینا ہے کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے یہ مطلب کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے سوجی سے بنایا ہے سب کہیں گے آپ نے بریٹ سے بنایا ہے کوئی نہیں پہچان پائے گا کہ آپ نے سوجی سے ناشتہ بنا کر تیار کر رہا ہے اور سوجی سے بنایا ہے تو ہیلدھی بھی ہو جاتا ہے یہ بہت زیادہ یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو میں نے اچھی طرح سے کور کر دیا ہے اور اب ہمیں اسے سکھنے دینا ہے ایک سائیڈ سے اچھی طرح سے گیس کو رکھنا ہے لو میڈیم فلیم پر ہائی فلیم پر بلکل بھی منت بنائی گی کہ اسے لو فلیم پر ہی بنائیے زیادہ ہی اچھا اندر تک سکھ کر بنے گا بہت ہی اچھا بن کر یہ تیار ہوگا اب اسے ہم ڈھک دیتے ہیں اور ڈھک کر اسے قریب دو منٹ تک اسے اچھی طرح سے ہم سکھنے دیتے ہیں لو فلیم پر یہ دیکھیں دو منٹ ہو چکے ہیں آپ نیچے سے دیکھ رہے ہوں کہ کنارے کنارے اچھی طرح سے سکھ چکے ہیں اب اس کو یہاں سے ہم ٹرن کر لیتے ہیں اور دوسری سائیڈ سے بھی اس کو اچھی طرح سے ہمیں سیکھنا ہے تاکہ یہ کچھا نہ رہے کہیں سے بھی اس کو اس طرح سے اٹھائیے ہلکے سے پریس کرنے سے جو اوپر کی جو سٹفنگ تھی وہ ایک دم راؤن شیپ میں بن رہی تھی وہ تھوڑا فلیٹ ہو جائے گی جو سکھنے میں بہت آسانی رہے گی اور یہ اندر تک بہت ہی اچھے سے سکھ کر تیار ہو جائے گا اب ایک سائیڈ پہ لگا دیتے ہیں گھی گھی یا تیل آپ جس میں بھی بنا رہے ہوں آپ وہ لگا دیجی اس پہ بہت اچھے سے یہ اس کو کریسپی کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور اگر آپ کو نہیں لگانے ہیں تو آپ مت لگائیے کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ کو یہ لگانے ہیں آپ بلکل بھی مت لگائیے اور سیمپل بینا گھی یا تیل کے بھی آپ اسے بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور اس کو ٹرن کر دیتے ہیں ٹرن کرنے کے بعد ہمیں اسے دوسرے سائٹ پر بھی گھی لگا کے دونوں سائٹ سے لوٹتے بلٹتے ہمیں اسے کرسپی ہونے تک سیکھ کر تیار کرنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے میں اس پر گھی لگا رہی ہوں اور گھی لگانے کے بعد ہمیں اسے کرسپی ہونے تک اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے یہ دیکھئے گھی لگانا آپ کی مرضی آپ کو جتنا اولی کھانا ہو آپ اتنا اولی بنائیے کھائیے اس میں کوئی نہیں ہے کہ آپ کو گھی لگانا ہے نہ لگانا ہو تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں دونوں سائٹ سے اس کو لٹتے پھلتے اچھی طرح سے سیکھ لینا ہے یہ دیکھئے کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے بچوں کو بہت زیادہ پسند آتا ہے بہت ایزی آپ اس طرح سے سائٹ سے اس کو چمچے کو یا کسی بھی چیز کو دبا کر دیکھئے کہ وہ کچھا نہ ہو یہ دیکھئے دونوں طرف سے اچھی طرح سے سیکھ چکا ہے اور کرسپی بھی ہو چکا ہے یہ دیکھئے کتنے چیزیں کرسپی بھن کر تیار ہوا ہے اب اسے یہاں سے ہٹا لیتے ہیں اور باقی بھی ہم اسی طرح سے بنا کر تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھئے میں نے یہاں پر اس کو لے لیا ہے اور اب میں اسے بیچ میں سے کاٹ لیتی ہوں آپ چاہیں تو چکو سے کاٹی ہے میں تو اسی سے ٹھیک اس طرح سے 2 parts میں اس کو ڈیوائیڈ کر لیتی ہوں آپ تھوڑا سا پتی جو دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھئے ہمارا چو ناشتہ ہے وہ بن کر ہو چکا ہے ایک دم تیار کھانے میں بہت تیسٹی لگتا ہے اور برنانا آپ نے دیکھا ہی کہ یہ کتنا ایزی ہے اس کو سرف کرنے کے لیے تھوڑا سا کر دیجئے اس پر تھوڑا سا دھنیا پتی ڈال دیجئے دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں اور کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے میں آپ کو اس ایک توڑ کر بھی دکھاتی ہوں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے دیکھیں کتنے اچھے سے اندر سے سکھا ہے نا چلیے سے کھائیے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے